موسیقی 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 گیا اس فلم کے پریمیر پہ کہ آپ کے جو شوہر ہیں نہ تو انہوں نے کسی قسم کا ٹویٹ کیا نہ انہوں نے انسٹاگرام پر آپ کو کسی قسم کی کوئی وشز دیں نہ آپ کے سسرال والے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں نہ آپ کے شوہر دکھائی دے رہے ہیں جس پہ کہ سجل کا چہرہ کافی زیادہ اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور باڈی لینگویج سے صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ الفاظ ان کے بیان کا ساتھ نہیں دے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سجل نے یہ کہہ کر بات کو ٹالا تھا کہ ان کے شوہر یعنی کہ احد پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے وہ کسی پروجیک کے لیے پروجیک کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں لیکن جب پاپر رازی نے پتا کیا تو پتا یہی چلا تھا کہ ان کے شوہر اس وقت کراچی میں ہی موجود تھے جس وقت ان کے فلم کا پریمیر ہو رہا تھا یہاں سے یہ فواہیں اڑنا شروع ہو گئیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی چپکلش ہے اس کے بعد جب مجھ سے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی گئی کہ میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں تو میں نے ان کے ساتھی اداکاروں سے پوچھا کہ اس بارے میں کتنی صداقت ہے تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے یہ اکٹھے کام بھی نہیں کر رہے اور ان کے بیچ میں چپکلش بھی چل رہی ہے لیکن طلاق کی خبریں بے بنیاد ہیں فیلحال اور جو ایکٹرز تھے جنہوں نے مجھے جو میری نیوز کا سورس سے انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ ان دونوں کی جو نیچر ہے وہ بلکل ایسے ہیں جیسے ایک پول پوزیٹیو سائٹ پہ جا رہا ہے اور ایک پول نیگیٹیو سائٹ پہ جا رہا ہے مطلب دونوں کی سوچ دونوں کی رائے اور دونوں کی ہر چیز بلکل ڈیفرنٹ ہے اچھا اب جو خبر میں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ سلطانہ صدیقی اور مومنہ درید انہوں نے مل کر کراچی میں ایک پارٹی اورگنائز کی ہر سال یہ لوگ نیو یر کے ایک پارٹی اورگنائز کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ ان تمام ایکٹرز کو بلاتے ہیں جن کو یہ اپنی فیملی کا درجہ دیتے ہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹی وی کے پروجیکٹس میں ہر ایکٹر نے آلموسٹ کام کیا ہے لیکن یہ صرف ان ایکٹرز کو بلاتے ہیں یا ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو یہ اپنی فیملی سمجھتے ہیں اب انہوں نے جب وہ کیا تو وہاں پر انہوں نے پاپرر آزی کو بھی بلائیا انہوں نے میڈیا کو بھی بلائیا خود میڈیا تھے اور وہاں پر تمام ایکٹرز آئے وہاں پر اکرہ عزیز بھی دکھائی دی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر ادنان صدی کی بھی دکھائی دی وہاں پر بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ دکھائی دیے لیکن وہاں پر اگر کوئی دکھائی نہیں دیا تو وہ کون تھا وہ تھی سجل سب سے بڑھ کر یہ کہ پاپر رازی میں سے ایک کیمرامین ہے جنہوں نے اس وقت اہد رضا میر کو جب سپورٹ کیا تو انہوں نے اہد رضا میر سے یہ سوال پوچھا کیا سوال پوچھا ذرا دیکھیں جی ہاں تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ اہد رضا میر سے یہ پوچھ سکیں کہ سجل کہاں ہیں لیکن آپ کو بوڈی لینگویج سے صاف دکھائی دی رہا ہوگا کہ جو اہد رضا میر ہیں وہ نہیں چاہ رہے تھے وہ کسی بھی قسم کے ٹاپک پر بات کریں انہوں نے انٹرویو دینے سے بھی انکار کر دیا انٹرویوور نے بار بار کیمرامین نے بار بار ان سے کوئی سوال کرنا چاہا لیکن انہوں نے بات کو ٹال دیا اور آخر میں انہوں نے میسج صرف یہی دیا کہ ہر روز ہر دن کو ایک سمجھ کر جینا چاہیے بس اتنا ہی کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اس پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے نگاہیں سجل کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن سجل وہاں پر نہیں تھی جس نے اس بات کو کسی حد تک کنفرم کر دیا ہے کہ جناب ان کے بیچ میں الیدگی ہو چکی ہے اور چپکلش چل رہی ہے اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے منشن کرتی چلوں کہ جب کسی خاندان کے بیچ میں چپکلش چل رہی ہوتی ہے تو میڈیا کو نہیں بلائی جاتا لیکن یہاں پر بلائی گیا شاید اس پہ جو تنقید کرنے والے ہیں جو نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید جانبوج کر اس لیے بلائی گیا کہ ہمیں اپنے مو سے کچھ نہ کہنا پڑے وہاں پر پرپرازی اور میڈیا کے لوگ خود ہی اس چیز کو اسیس کر لیں کہ دونوں اب ایک دوسری کے ساتھ نہیں ہیں یہ دونوں کے بیچ میں اب الیدگی ہو چکی ہے لیکن ہماری ابھی بھی ویسٹ ویشز اس لیے ہیں کہ ہم پھر بھی ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اگر ان کے بیچ میں کسی قسم کی غلط فہمیاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں یہاں پر ایک اور چیز منشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جب سجل سے پرپرازی کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی الیدگی نہیں ہوئی لیکن ان کے الفاظ پھر میں کہوں گی کہ ان کے بیان کا اور باڈی لینگویج کا ساتھ نہیں دیتے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں سجل نے اپنے بارے میں ایک کہانی سنائی ہے جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کس طرح سے اور انہوں نے وہ انسٹرگرام پہ بھی لکھا کہ کس طرح سے سجل کو پروپوز کیا گیا تھا آہد کی طرف سے انہوں نے کہا کہ وہ اکٹھے ایک پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہیں آہد جو ہیں وہ سجل کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئے اور خود آہد نے آ کر سجل سے بات کی کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پہ سجل نے کہا کہ میں نے آہد کو یہ کہا کہ اگر آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو اس کے لئے مجھے نہیں بلکہ میرے گھر والوں کو اپروچ کریں اور ان سے بات کریں اور پھر سجل کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ پروجیکٹ اینڈ ہوا یا اس پروجیکٹ کے بیچ میں ہم تھے تو اس کے فوراں بعد میں بہت شدید بیمار ہو گئی بہت شدید علیل ہو گئی اور میں اپنے گھر پر تقریباً کوارنٹین ہو گئی اس کے بعد سجل کہتی ہے کہ فوراں بعد جو آہد کے والدین ہیں وہ ان کا پتہ لینے کے لیے آئے اور پھر اس کے بعد جو آہد کی والدہ ہیں وہ دو تین دن تک سجل کے ساتھ مہاں رہی ان کے آیادت کرتی رہی ان کا خیال کرتی رہی جس پہ کہ سجل نے یہ کہا کہ میرے والد بہت زیادہ حیران ہوئے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر پر کیوں رکی ہیں جس پہ کہ سجل یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن سبور نے پھر ان کے والد کو بتایا کہ یہ لوگ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں ٹھیک ہوئی صحتیاب ہوئی تو پھر جو آہد کی والدہ ہیں اور جو والدین ہیں دونوں ماں باپ انہوں نے بات کی میرے والد کے ساتھ رشتے کی اور پھر اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی اور وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد جب میں نے آہد سے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی کیوں کی تو اس پہ آہد نے یہی بتایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی شادی ہو جائے گی اور میرا جو چانس ہے وہ نہیں رہے گا میں جلد از جلد اس چانس کو ویل کرنا چاہتا تھا میں جلد از جلد اس کو شادی کو اس بندھن کو شادی کے رشتے میں باندھنا چاہتا تھا اور اسی لیے میں فوری طور پر اپنے والدین کو میں نے بھیجا اب کہیں نہ کہیں یہاں پر جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی چپکلش کے بعد اس میسج کا میننگ بہت ہی خاص ہے جو سجل کی طرف سے دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ وہ پرانے ماضی کو یاد کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں وہ ایک شکوا کرتی دکھائی دے رہی ہیں اپنے میسج کے اندر جس میں وہ آہد سے یہ کہتی دکھائی دے رہی ہیں کہ تم تو مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے تم نے تو تین دن ایادت کیلئے اپنی والدہ کو میرے گھر بھیج دیا اور آج ان دونوں کے بیچ میں جو چپکلش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کیونکہ رشتے جو ہیں وہ تب خراب ہوتے ہیں جب دونوں سائٹ سے انا بیچ میں آتی ہے اور ایک شخص اگر اپنی انا کو توڑ کر دوسرے کو منا لے تو پیار اور محبت کے جو دعوے شادی سے پہلے کیا جاتے ہیں اگر وہ بعد میں کر لیے جائیں تو رشتے ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں اس بارے میں آپ لوگ کو کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تدریہ جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیٹ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکیے پانے